ہی واتس اپ امیرون دسیز مستور علی زبسن ویلکم تو اینا در ولاغ اور اس وقت میں عمر اعتمہر میں ہوں اور آج اس ولاغ میں یہی دیکھیں گے جنیور جو کہ خوبصورت فرنیچر کی وجہ سے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے میرا بھی لاس سیچر ڈے اپنے ایک دوست کے ساتھ وہاں جانا ہوا اسے فرنیچر چاہیے تھا اور مجھے ولاغ کے لیے کانٹینٹ ہم صبح نو بجے شیخ اپورا سے روانہ ہوئے یہ سامنے گیٹ ہے شیخ اپورا کے باب شیخ اپورا اگر آپ موٹر وے سے اتریں گے تو یہ گیٹ سب سے پہلے آئے گا موٹر وے دیکھنے کے لیے رکھیں کہ کہیں بان تو نہیں نہیں تو آگے سے بڑا لمبا چکر پڑھ جائے گا اس لیے کنفرم کر لیں پہلے بانتی؟ نای اوکے پھلال نای پھلال نای پھلال نای پھلال نای موسیقی اوکے جی تو ہم نے دو جگہ پہ جائیں گے ایک عمر آیات مہل ہے وہ کافی پرانا ہے بودن آرکٹیکٹر ہے اس کے اندر سارا پہلال پہلے پہلے گے پہلال کتنی دور ہے یاد زیادہ دور ہوا تو شاید ہم کئی اور چکے موسیقی چھوٹا سمسلا ہو گیا ہم نے اترنا تھا پیچھے ڈی بھٹیا انٹرچینج پر پر نہیں اتر سکے تقریبا ہم آدھا کلمیٹر آگیا ہیا تو اب ہم بیک جا رہے ہیں اسی طرح اسی طرح اسی طرح میرے خیال سے موتر بے والے کچھ نہیں گیتا اس رول پر اگر آپ یوں بیک لینے کیونکہ ایک دفعہ ہوا تھا ہم آگے چلے گیا تو انہوں نے کہا تھا اسی طرح بیک لے جائیں اور اتر جائیں تقریبا ہم کوئی چار سو میٹر بیک لے گئے گئے ہیں گاڑی آپ دوبارہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ماں بورڈ تھا نیکس ایکزیٹ جو ہے وہ انیس کلومیٹر ہے تو ہم نے سوچے اسی سے ہی اتر جائے شیخپورا سے ایک سو بیس کلومیٹر کا فاصلہ تیع کیا اور ہم تقریبا بارہ بجے دریائے چناب کروس کر کے چنیوٹ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں تقریبا جنیوٹ پہنچ گئے ہیں گیارہ کلومیٹر ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں تقریبا دو سو سال سے فرنیچر کا کام کیا جا رہا ہے اور انگریزوں کے دور میں وہ یہاں سے توفے اپنے دوستوں کو بیرون ملک بیجا کرتے تھے ہم سب سے پہلے چنیوٹ کی شاہی مسجد پہنچے جو نواب سعید اللہ خان نے ستارویں صدی میں بنوائی مگر افسوس اس وقت لوگ تھی سو اندر نہیں جا سکے اگر دروازہ کھلا ہوتا تو اندر سے دکھاتا لیکن ابھی یہاں سے جتنا ہو سکا تو نہیں دکھا رہا ہوں میرے دیکھ سکتے ہیں اوپر سے بھی کافی پیاریا ہے خیر حامد کو فرنیچر لینا تھا اسے میں نے خیر آباد کہا اور میں چلا گیا عمر حیات محل جو کہ اب لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی جا کر وہاں کتابیں پڑھ سکتا ہے اس ٹائپ میں پہنچ گیا عمر حیات محل لائبریری اور اب اس کو اندر سے جائے دیکھتے ہیں یہ ایک تری سٹوری بیلڈنگ تھی جس میں اسی پرسنٹ لکڑی کا کام ہوا تھا اور بہت زیادہ خوبصورت کام ہوا تھا مشتاق صاحب سے میں ملا ہوں یہاں پہ عمر حیات محل میں آپ کی ڈیوٹی یہ ہی آتے ہیں لائبریری ہے آپ کے اندر ہے یہاں پہ آپ ہوتے ہیں ٹھیک گا تو انہیں اوپر والے سیکشن کا کا ہے تو کہہ رہے ہیں آپ دیکھا جا سکتا ہے تو چلیے وہ بھی دیکھیں اور مشتاق صاحب کا شکریہ فور ڈا ٹور اگر آپ کا کبھی چنیوٹ جانا ہو تو عمر حیات پیلس ضرور جائیں یہ فرنیچر مارکیٹ کے بلکل ساتھ ہی ہے ہونے ڈیوٹ پیلس ٹھڑ فلور سب سے اوپر اس ٹائم ہیں عمر حیات محل کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشی لون ہے vlok کر دیں ہیں با رہا سے ہمیں دکھانے کیا اوپن کیا تھا ہم نے لوکیشن شیئر کیا اور اس ٹائم ہے ہم نے ہماری کے باس جا رہا ہوں رش بہت ہی شہر ہے کہ ہماری سمجھ بھی نہیں آ رہے ہماری ویڈو شاپنگ ہے 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 lapse جاہی اور ہمامی شب Phase توسن جاہیира تکھیجمfik پہنگ ہے ہماری ویڈو شاپنگ ہے موسیقی موسیقی ایک گاڑی کا پتہ کرنا ہے جس میں حامد بھائی کا سامان جائے سامان روڈ ہو رہا ہے یہ ہے اور میں اب نکلنے لگا ہوں یہ آج کا بلوگ یہ ہی ختم کروں گا حامد بھائی موسیقی 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 موسیقا